السلام علیکم گائز اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے آئے ہوئے یوزر نمبر پر مجھے انسٹرگرام پر فولو کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں آپ نے فرنڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ السلام علیکم نام ویڈیو چینل اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ریسپی کرتے ہیں جی شروع آج کی ریسپی میں ہم نانے لگے ہیں پنجیری کی دال جس کے لیے سب سے پہلے میرے پاس بادام اور پستہ میں نے کرش کر کر یہ رکھا ہوا ہے یہ ریسپی بہت ہی یونیک اور آثینٹک ریسپی ہے یہ زیادہ تر سردیوں میں کھائی جاتی ہے سردیوں کی سوگات بھی کہلاتی ہے اس کے اندر بادام پستہ جائے گا اور ڈیٹھ کلو کے قریب میرے پاس چینی موجود ہے یعنی کہ شوگر میرے پاس چینی جائے گی اس کے اندر چینی جائے گی ایڈ کرنے کے بعد میرے پاس مونگی کی یہ دال ہے فیسی ہوئی یہ جائے گی اس کے اندر اس کو میں نے فیس کے رکھا ہوا یہ جائے گی اس کے بعد ایک پین لے لیں گے ایک کراہی اور اس کے اندر دیسی گی ڈالیں گے دیسی گی میں یہ دال بنتی ہے اگر آپ چاہے تو دوسرے میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن دیسی گی میں بہت ہی مددار سی یہ ریسی پی تیار ہوتی ہے تقریباً ایک ایک کلو کے قریب دیسی کی جائے گا اور اس کے اندر ہم جو دال ہماری وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے دال کو ایٹ کرنے کے بعد دال کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اس کو جو ہم نے گیر ڈالا ہے اس کے اندر اچھے طریقے سے پکائیں گے بھونیں گے سب سے مین کام ہی اس کی بھونائی ہے یہ دال کو دیکھیں ہم نے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے دیکھیں اس کا کلر آہستہ آہستہ سے کیسے چینج ہو رہا ہے جیسے جیسے یہ بھونتی جائے گی جو اس کا گھی ہے جو ہم نے اس کے اندر گی اٹ کیا وہ آہستہ آہستہ گھی چھوڑتا جائے گا جیسے جیسے گھی چھوڑتا جائے گا ویسے ویسے سمجھیں کہ آپ کی جو ڈال ہے وہ بھوننا شروع ہو گیا اور بھون گئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھی تھوڑا تھوڑا میرا اوپر آنے لگیا ہے جب یہ بھوننا شروع ہو جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا آہستہ آہستہ سے کلر بھی چینج ہوتا رہتا ہے اب دیکھیں اس کا پہلے سے زیادہ کلر چینج ہو گیا ہے یعنی کہ یہ بھون گئی ہے تقریبا یہ بھون گئی ہے بھونائی کرنے کے بعد چھوڑا جو ہمیں فلیم بند کر دیں گے اور اس کے بعد ہم پتہ پستہ اٹ کر دیں گے پتہ پستہ اٹ کرنے کے بعد چینی اٹ کر دیں گے ڈیٹھ کلو کے قریب میرے پاس چینی ہے وہ اس کے اندر جائے گی یاد رہے کہ فلیم جو ہے آپ نے بند کر دینا ہے بھونائی کرنے کے بعد اور فلیم بند کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہلا لیں گے یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے ہماری یہ جو دال ہے وہ مکس ہو گئی ہے اور ہماری جو ریسیپی ہے یہ بلکل امیزنگ سی ریڈی ہو گیا بہت ہی مددار سی یونیک سی اوٹھینٹک ریسیپی ہے آپ سب نے اپنے گھر میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے یہ دال یہ زیادہ تر سرزی میں کھائی جاتی ہے اگر آپ کا میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور شیئر کر دینا ہے اپنے فرنڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ اور بیل آئیکن کا پٹن دوبانہ نہیں بھولنا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ سے پہنچتے رکھیں نیکس ریسیپی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت امنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ